ہیلو دوستو نمشکار ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل للیت راجکت بلوک پر آپ لوگوں کا سواگت ہے اور دوستو جتنے بھی ہمارے ساتھی اس چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں پتا چلتا رہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ہائپر گین پلان کے بارے میں کیو پی ٹو سی پرو کا جو نیا پلان آیا ہے ڈولر کے اندر ٹریڈنگ کا ہائپر گین تو اس پلان کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو ہائپر گین کے اندر پام کر کے آپ کس طریقے سے پیسہ کم آ سکتے ہیں اور کیا ہے ہائپر گین کا پلان تو دوستو ویلکم ٹو دا ہائپر گین پلان اور دوستو اس کا جو سائٹ ہے www.hypergain.usa تو آپ گوگل پہ جائیں یہ سائٹ سرچ کریں گے تو آپ کو ہائپر گین کا سائٹ آپ کو کھولنے کو مل جائے گا تو بہت ہی شاندار پلان ہے دوستو آج ہم اس کے ریوورڈ کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کیا پلان اور کس طریقے سے آپ اس میں پیسہ کم آ سکتے ہیں اب آؤٹ کے بارے میں کریں تو دوستو ہائپر گین کا جو پلان ہے پروپر طریقے سے فور ایکس ٹریڈنگ کے اوپر ڈیوائن کیا گیا ہے اور آپ اس میں پروپر طریقے سے کام کر کے اپنے سبی سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں میشن ہے دوستو انڈیا کا نمبر ون پلان بنانا اور پورے بھارت میں نہیں پورے ورلڈ کے اندر ہائپر گین پلان کو لے کے جانا ہے دوستو تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اپنے پیکیج کے بارے میں تو دوستو آپ اس میں جو شٹارٹنگ کر سکتے ہیں وہ سو ڈولر سے مینیمم آپ شروعات کر سکتے ہیں انڈین ڈوپیج کی بات کریں تو نو ہزار سے آپ شروعات کر سکتے ہیں اور آپ جتنا چاہیں اتنے سے آپ یہاں پر شروعات کر سکتے ہیں مطلب سو ڈولر سے اوپر آپ جتنے کی بیچ ہے اتنے سے آپ شروعات کر سکتے ہیں جیسے ہزار ڈولر سے تین سو ڈولر سے پانچ سو ڈولر سے دو ہزار ڈولر پانچ ہزار ڈولر جتنے سے چاہیں گے اتنے سے پیکیج آپ یہاں سے شروعات کر سکتے ہیں آپ جیسے بھی کوئی بھی ان میں سے ایک بھی پیکیج آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور جیسے آپ لے لیتے ہیں تو آپ دوستو یہاں پر ایک شاندار انکم لینے کے حق دار ہو جاتے ہیں اور جو شاندار انکم ہے دوستو وہ پانچ پرکار کی انکم ہے ہم ون وائی ون کر کے سب انکم کے بارے میں بات کریں گے جب سے سب سے پہلی جو انکم ہے وہ ہائپر شٹیک ریوارڈ ہے سیکنڈ جو انکم ہے ہائپر سپونسر انکم ہے تیسرا جو انکم ہے ہائپر لیول انکم ہے اور چوتھا جو انکم ہے ہائپر رینک بونس اور پانچ ماہ ہے اور بیٹ کلب تو ون وائی بان کر کے ہم ان سب ہی انکم کے بارے میں بات کریں گے دوستو کہ کس طریقے سے آپ ان ساری انکموں کو لے سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہائپ پیر شٹیک ریووڈ کی تو آپ جس کا بھی پیسہ اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں یا خود کا پیسہ آپ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں یا کسی کا پیسہ انویسمنٹ کرواتے ہیں تو یہ وہ انکم ہے جس کو آپ نون ورکنگ انکم بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جیسے آپ 100 ڈولر سے شروعات کرتے ہیں تو دوستو آپ اس میں ڈیلی ویج یہ منتھلی پلان ہے آپ اس میں ڈیلی ویج میں بھی آپ کو انکم شو ہوگا اور آپ کو منتھلی کتنا ریٹن آئے گا آپ کی انویسمنٹ کے اوپر 100 ڈولر سے آپ شروعات کریں گے تو 0.3 اور 3 ڈولر آپ کو ڈیلی ویج کا آئے گا منتھلی آپ کو دوستو 7.26% آپ کو پڑے گا مطلب 7% کے آس پاس آپ کو منتھلی ریٹن پڑے گا آپ کی انویسمنٹ پر یعنی آپ 100 ڈولر سے شروعات کرتے ہیں جو بھی آپ پیسہ یہاں پر جمع کرتے ہیں وہ پیسہ آپ کا دوستو 25 مہینے کے لیے ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے 25 مہینے کے بعد اس پیسے کو آپ واپس نکالنا چاہے تو واپس نکال سکتے ہیں اور آپ پھر سے اس کو ریجرنیٹ کرنا جائے تو پھر سے ریجرنیٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ 300 ڈولر سے شروعات کرتے ہیں تو آپ کو منتھلی 8% پڑے گا ڈیلی کا آپ کو 1.2 ڈولر آپ کو ڈیلی ویج کا آئے گا اور یعنی آپ 500 ڈولر سے شروعات کرتے ہیں تو 2.5 ڈولر آپ کو ڈیلی ویج آئے گا 11% آپ کو منتھلی پڑے گا اور 25 مہینے تک لگاتا رہے گا یعنی آپ 1000 ڈولر سے شروعات کرتے ہیں تو 5.66 ڈولر آپ کو ڈیلی ویج کا آئے گا 12% سڑے 12% آپ کو منتھلی پڑے گا 25 مہینے تک لگاتا رہے گا یادی آپ 2000 ڈولر سے شروعات کرتے ہیں دوستو تو 13 ڈولر آپ کو ڈیلی ویج کا آئے گا سڑے 13 ڈولر اور آپ کو منتھلی سڑے 14% آپ کو منتھلی پڑے گا اور 25 مہینے تک آپ کو لگاتا رہے گا یادی آپ 5000 ڈولر سے شروعات کرتے ہیں تو 36 ڈولر سڑے 36 ڈولر آپ کو ڈیلی کا آئے گا اور سولہ پرسنٹ آپ کو منتھلی پڑے گا پچیس مہینے تک لگاتا رائے گا اور یہ دوستو آپ کا جو شٹیکنگ اماؤنٹ ہوتا ہے جو بھی آپ پیسہ انویسمنٹ کرتے ہیں اس پیسی کا آپ کو اماؤنٹ یہ ملتا ہے اس کے بعد دوستو نیکشٹ ہے ہمارا ڈاریکٹ سپونسر انکم کسی کو بھی آپ پیسہ انویسمنٹ کرواتے ہیں یعنی آپ کسی کا سو ڈولر سے انویسمنٹ کروائیں گے یعنی اس کو آرہا ہے تو آپ کو بھی پچیس مہینے تک آئے گا یعنی آپ پانچ سو ڈولر سے شروعات کرواتے ہیں تو آپ کو تین پرسنٹ آئے گا یعنی آپ ہزار ڈولر سے شروعات کرتے ہیں تو آپ کو چار پرسنٹ آئے گا یعنی آپ دو ہزار سے شروعات کرواتے ہیں تو آپ کو پانچ پرسنٹ منتھلی آئے گا یعنی آپ پانچ ہزار ڈولر سے شروعات کرواتے ہیں تو آپ کو دوستو چھ پرسنٹ منتھلی آئے گا رہا دیہا وہ آپ کے سیکنڈر لیول پہ ہے تو آپ کو 9% آئے گا تیسری لیول پہ ہے تو آپ کو 8% آئے گا چوتھے لیول پہ ہے تو 7% پھر 6% 5 4 3 2 1 اس سے پھر آگے 10 سے آگے 1 1% آپ کو آتا جائے گا مطلب آپ جس کو جوڑتے ہیں پھر وہ آگے کسی کو جوڑتا ہے پھر وہ آپ کو آگے کسی کو جوڑتا ہے تو اس طریقے سے لیول ڈیوائیڈ کیا گیا دوستو یہ ہے لیول انکم اس کے بعد آتا ہائپر رینک بونس یہ تین لیگ کا پلان ہے کیونکہ یہ میٹرکس پلان ہے دوستو یہ جیسے پہلا رینک ہے ہمارے گرینڈ کا ای لیگ میں آپ کا پانچ ہزار ڈولر کا بزنس اور بی لیگ میں پانچ ہزار ڈولر کا بزنس ہو جاتا ہے اور سی لیگ میں تین ہزار ڈولر کا بزنس ہو جاتا ہے تو آپ گرینڈ بن جاتے ہیں اور گرینڈ بننے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر جو آپ کو جو انکم اوپر والا آرہا تھا وہ تو آئے گا یا آئے گا ساتھ میں آپ کو دوستو سو ڈولر اور آپ کا ایڈ کر دیا جاتا ہے اس انکم کے اندر آپ کو منتھلی سو ڈولر اور آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی لیول انکم کے علاوہ رینک بونس کے آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے سو ڈولر کا اور پچیس مہینے تک آپ کو لگاتا رہے گا گرینڈ بننے پر اور آپ کا پچیس سو ڈولر آپ کو ٹوٹل یہاں پر ریسیو ہوتا ہے سیکنڈ لیول ہے دوستو ہائپر رینک بونس کے اندر ای لائٹ کا جیدی آپ کی ای لائگ میں پندرہ ہزار ڈولر بزنس ہو جاتا ہے اور بی لائگ میں پندرہ ہزار ڈولر کا بزنس ہو جاتا ہے اور سی لائگ میں نو ہزار ڈولر کا بزنس ہو جاتا ہے یہ پورا کا پورا بزنس کیری فورورڈ ہے یہ پانچ مات ہزار جو آپ نے ایڈ کیا تھا جیسے اس میں پندرہ کرنا ہے تو دس ہزار اور ایڈ کرنا پڑے گا مطر تو آپ کا ہو جاتا ہے تینوں لیگ کے اندرے ا میں پندرہ ب میں پندرہ سی میں نو ہجار ہو جاتا ہے تو آپ ای لائٹ بن جاتے ہیں اور جو آپ کو سو ڈولر آ رہا تھا وہ کنوٹ ہو کر دو سو ڈولر میں ہو جاتا ہے اور آپ کو پر منت دو سو ڈولر کا انکم آنا شروع ہو جاتا ہے اور پچیس مہینے تک آئے گا آپ کو ٹوٹل ریشیو یہاں پر اس لیول پر آپ کو پانچ ہزار ڈولر ریشیو ہوتا ہے دوستو اس کے بعد تیسرا نوبل کا لیول ہے اے لائٹ میں پانتالیس ڈولر کا بزنس بی لائٹ میں پانتالیس ڈولر کا بزنس اور سی لائٹ میں ستائیس ڈولر کا بزنس ہو جاتا ہے پوری ٹیم کے مادم سے ہو جاتا ہے تو آپ دوستو یہاں پر نوبل لیول رینک اچیو کر لیتے ہیں اور جو دو سو ڈولر آ رہا تھا وہ کنوٹ ہو کر پانسو ڈولر میں ہو جاتا ہے اور پچیس مہینے تک آپ کو پانسو ڈولر کا انکم آئے گا اور یہاں پر آپ کو ٹوٹل ریشیو ہوتا ہے پچیس مہینے کے اندر بارہ ہزار پانسو ڈولر آپ کو یہاں پر ریشیو ہوتا ہے مطلب مندھلی انکم اس لیول پر آپ کی ہو جاتی ہے پچاس ہزار کے اسپاس اس کے بعد دوستو ہائپر رینک کے اندر گریٹ کا رینک آتا ہے یدی اے لائگ میں ایک لاکھ بیس ہزار ڈولر کا بزنس بی لائگ میں ایک لاکھ بیس ہزار ڈولر کا بزنس اور سی لائگ میں بہتر ہزار ڈولر کا بزنس ہو جاتا ہے تو آپ گریٹ بن جاتے ہیں اور گریٹ بننے کے بعد آپ کو دوستو یہاں پر جو پانسو ڈولر کا انکم آ رہا تھا وہ ایک ہزار ڈولر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی مندھلی انکم یہاں پر ایک ہزار ڈولر ہو جاتی ہے اور پچیس مہینے تک آنے پر آپ کو ٹوٹل ریشیو ہوتا ہے اس کے بعد دوستو ہائپر رینک کے اندر ماربلز کا لیول ہے ای لائگ میں تین لاکھ ڈولر کا بزنس بی لائگ میں تین لاکھ ڈولر کا بزنس اور سی لائگ میں ڈیڑھ لاکھ ڈولر کا بزنس ہو جاتا ہے آپ ماربلز لیول اچیو کر لیتے ہیں اور آپ کو جو ایک ہزار ڈولر کا انکم آ رہا تھا وہ کنورٹ ہو کر دو ہزار ڈولر میں ہو جاتا ہے اور آپ کو پچیس مہینے تک دو ہزار ڈولر کا انکم آ آتا ہے ٹوٹل ریسیو یہاں پر آپ کو پچاس ہزار ڈولر ہوتا ہے پچیس مہینے کے اندر اس کے بعد لاسٹ رینک ہے دوستو ہائپر کنگ کے اندر مطلب ہائپر کنگ ہمارا جو لاسٹ رینک ہے اس کے اندر اے لیگ میں سات لاکھ ڈولر کا بزنس بی لیگ میں سات لاکھ ڈولر کا بزنس اور سی لیگ میں آپ چار لاکھ ڈولر کا بزنس کرتے ہیں تو آپ ہمارے ہاں پر ہائپر کنگ بن جاتے ہیں اور ہائپر کینگ بننے کے بعد آپ کو دوستو یہاں پر منتھلی جو سیٹ اپ ہو جاتا ہے جو آپ کو پیچھے دو ہزار ڈولر آ رہا تھا وہ کنورٹ ہو کے دوستو چار ہزار ڈولر میں ہو جاتا ہے اور آپ کو منتھلی یہاں پر چار ہزار ڈولر فکس ہو جاتا ہے اور آپ کو پچیس مہینے تک لگاتا رہا تھا ہے اور آپ کو پچیس مہینے میں ٹوٹل ایک لاکھ ڈولر ریشیو ہوتا ہے یہاں پر تو دوستو یہ بہت شاندر پلان ہے یہ ہمارا رینک بونوس تھا اس کے بعد دوستو لاسٹ جو ہمارا انکم ہے وہ اوربیٹ کلپ اس کو ہم بولتے ہیں ٹریڈنگ پروفیٹ تو جیسے اے لیگ کے جیسے آپ نے تینوں لیگ ہے جیدی آپ کی یو کی پوجیشن ہے اے بی سی لیگ میں آپ نے تینوں لیگ میں آئی ڈی لگا لی ہے اور تینوں لیگ میں جب اے کے بھی تین لوگ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ب کے بھی تین کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا اوپر والا آئی ڈی پانسو ڈولر سے ایکٹیویٹ ہے اور نیچے والا چاہے سو سو سے ایکٹیویٹ ہو کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ کا جب یہ پورا چارٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ اوربیٹ کلپ کے میمبر بن جاتے ہیں اور اوربیٹ کلپ کے میمبر بننے کے بعد دوستو آپ کو کمپنی کا جو بھی ٹریڈنگ پروفیٹ ہوتا ہے اس ٹریڈنگ پروفیٹ کا آپ کو حصے داری ملنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ حصے داری 0.5 ڈولر سے لے کے 50 ڈولر تک ایوری ڈی آپ کو آ سکتا ہے مطلب کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ کو پچاس ہی ڈولر آئے گا مطلب کبھی 10 ڈولر بھی آ سکتا ہے کبھی 1 ڈولر بھی آ سکتا ہے کبھی 20 بھی آ سکتا ہے مینیمم آپ کو پچاس ڈولر تک آئے گا دوستو تو یہاں پر جا کے آپ اوربیٹ کلپ بھی بن سکتے ہیں تو یہاں پر جا کے دوستو اوربیٹ کلپ کا جو ہمارا ا کر juvenile تھا یہ بھی سمافت ہوتا رینک بونس کا وہ بھی سمافت ہوتا ہے ترم اینڈ کنڈیشن یہ ہے دوستو آپ جب بھی ویڈرول اینی ٹائم ویڈرول لے سکتے ہیں لیکن ویڈرول لینے کے لیے آپ کی وولٹ آئی ڈی کے اندر مینمم بیس ڈولر ہونا چاہیے تب آپ ویڈرول لے سکتے ہیں کبھی بھی کسی ٹائم بھی ویڈرول آپ کا چوبیس سے گھنٹے کے اندر آپ کے جو وولٹ ہے اس کے اندر ٹرانسور کر دیا جائے گا اور یہ پچیس مہینے کا پلان ہے دوستو اس کے اندر جب بھی آپ ویڈرول لیں گے ویڈرول لینے اور سیٹریڈے سنڈے دوستو مارکی ٹوف رہتا ہے تو سیٹریڈے سنڈے آپ کو پروفٹ نہیں آئے گا اور ہمارا یہاں پر ہے دوستو وہ ہم اس کو رینک بونس میں آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو ساتھ میں میں آپ کو ایک ریوورڈ اور یہاں پر بتانا چاہتا تھا کہ جو کمپنی کا رینک بونس کے اندر آپ کو ایک ایک ایکسٹرا ریوورڈ بھی گفٹ کے طور پر دیا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں یہ ہمارا ایک اوفر چلا ہوا ہے دوستو دوہزار چوبیس کا گفٹ ریوورڈ اوفر تو سب سے پہلا جو اوفر چلا ہے جس کے اندر ٹائم باؤنڈیشن ہے وہ اوربیٹ کلب کا یہاں آپ تین جنوری سے لے کے چودہ فروری سے پہلے آپ یہ اوربیٹ کلب کا لیول اچھیو کر لیتے ہیں تو آپ کو گینگٹو کا ٹور اور ساتھ میں یہاں پر ایک انڈرویڈ موبائل دیا جاتا ہے یہاں پر یہ ٹائم باؤنڈیشن ہے باقی آگے کسی بھی رینک پر کوئی بھی ٹائم باؤنڈیشن نہیں ہے دوستو تو چلیے جلدی کر کے بات کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا اس کے بعد گرینڈ رینک آتا ہے یہاں آپ گرینڈ رینک اچھیو کرتے ہیں جو آپ کو انکم آرہا ہے وہ تو آئے گا ہی آئے گا ساتھ میں آپ کو ایجے ریوورڈ دیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو 42 انچی LED TV گفٹ کیا جاتا ہے اور جو 100 ڈولر آپ کو آرہے تھے وہ تو آئے گا ہی آئے گا اس کے بعد دوستو آپ ای لائٹ کا رینک کبھی بھی اچھیو کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر گوہ ٹور بائی فلائٹ دیا جائے گا ساتھ میں آپ کو 200 ڈولر کا جو انکم 25 مہینے تک آئے گا وہ تو آئے گا ہی آئے گا دوستو اس کے بعد نوبل کا رینک ہے یہاں پر کبھی بھی کسی ٹائم بھی نوبل کا رینک اچھیو کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر فل پیڈ رویل انفیلڈ جیتنے کا بھی آپ کو رینک بونس کے اندر موقع ملتا ہے جب بھی آپ نوبل کا رینک اچھیو کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایک رویل انفیلڈ دی جائے گی ساتھ میں آپ کو 500 ڈولر 25 مہینے تک وہ تو آئے گا ہی آئے گا کوئی ٹائم باؤنڈیشن نہیں ہے دوستو اس کے بعد یہاں آپ گریٹ کا رینک اچھیو کرتے ہیں کبھی بھی گریٹ رینک اچھیو کریں گے تو آپ کو رینک بونس ہے جو 1000 ڈولر کا وہ تو آئے گا ہی 25 مہینے تک ساتھ میں آپ کو فل پیڈ فورچونر کار بھی ہاں پر دی جائے گی دوستو اس کے بعد دوستو آپ ماربلز کا رینک کبھی بھی اچھیو کرتے ہیں جو آپ کو 2000 ڈولر کا رینک بونس ہے وہ تو آئے گا ہی آئے گا 25 مہینے تک ساتھ میں آپ کو فل پیڈ بی ایم ڈولو کار بھی ہاں پرہ جے گفٹ کے طور پر ملے گی دوستو اس کے بعد دوستو آپ ہائپر کنگ بنتے ہیں تو ہائپر کنگ بننے پر جو آپ کو 4000 ڈولر کا انکم آرہ تھا وہ تو آئے گا ہی آئے گا ساتھ میں آپ کو دوستو ایک ورلڈ ٹور دیا جائے گا پورے بھارت کا نہیں پورے ورلڈ کا آپ کو ٹور دیا جائے گا اور اس ٹور کے اندر آپ کو کافی دیشوں کی آترہ کروائے جائے گی اور آپ کو کافی دیشوں کے اندر گھومنے کا موقع ملے گا یہ جتنے بھی میں نے آپ کو رینک دکھا اس میں کوئی بھی ٹائم باؤنڈیشن نہیں ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہمارا جو لاسٹ سب سے جبردست رینک ہے جس کو دیکھنے کے لئے آج تک MLM کے اتھیاس میں کسی بھی کمپنی نے کسی بھی ٹریڈنگ کمپنی نے آج تک ایسا ٹارگٹ نہیں دیا ہے دوستو اور ہر آدمی کا سپنا ہوتا ہے لوگوں کی سوچ نہیں ہوتی لیکن پی ٹو سی نے وہ ٹارگٹ آپ لوگوں کے سامنے دے دیا ہے تو دوستو سب سے جو رینک ہے لاسٹ والا وہ ہے ہائپر کنگ یا آپ کی اے لیگ میں بھی ہائپر کنگ بن جاتا ہے اور بی لیگ میں بھی ہائپر کنگ بن جاتا ہے اور سی لیگ میں بھی ہائپر کنگ جیسے دن بن جاتا ہے تو دوستو آپ کو ریووڈ کے طور پر لوگ کار دیتے ہیں اور کچھ کچھ دیتے ہیں لیکن ہائپر کنگ پلان کے اندر پی ٹو سی نے دوستو آپ لوگوں کے لئے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جنہے لیگ میں بھی ہائپر کنگ بی لیگ میں بھی ہائپر کنگ اور سی لیگ میں بھی ہائپر کنگ بن جاتا ہے تو آپ کو اے جے ریووڈ یہاں پر ہیلیکوپٹر ایجے ریووڈ دیا جاتا ہے دوستو ایم ایل ایم کے احتیاس کے اندر ٹریڈنگ کے اندر احتیاس کے اندر آج تک کسی بھی کمپنی نے اتنا وڑا ریووڈ نہیں دیا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو اپنے سپنوں کا رینک آج تک آپ نے اس کا ریٹ بھی نہیں سنا ہوگا کہ کتنا ہیلیکوپٹر کا ریٹ ہوتا ہے تو آپ کو دوستو ہائیپر گین پلان کے اندر کام کر کے اپنا ہیلیکوپٹر جیتنے کا بھی ہاں پر موقع ہے دوستو تو یہ جتنے بھی رینک میں نے آپ کو دکھائے دوستو اس میں کسی میں بھی ٹائم باؤنڈیشن نہیں ہے آپ کبھی بھی اچیو کر سکتے ہیں بس اوربیٹ کلپ کے اندر ٹائم باؤنڈیشن تھا باقی کسی میں بھی ٹائم باؤنڈیشن نہیں ہے جیسے آپ رینک اچیو کرتے ہیں تو ایجے ریووڈ آپ کو یہاں پر لینے کا موقع ملتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ہائپر کینگ کا پلان جو آپ کو پورا سمجھ میں آیا ہوگا آشا کرتا ہوں کہ آپ کو پورا پلان سمجھ میں آیا ہوگا اور جس کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کومنٹ بوکس کے اندر یہاں پر ڈال سکتے ہیں میں پھر سے نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے شوٹ کروں گا اور دوستو چینل پر نئی ہیں تو چینل کو جرور سسکرائب کریں اور اپنی ٹیم کے اندر اپنے دوستو کے اندر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی جوب کے ساتھ اور اپنی بڑھائی کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے کام کی کرتے کرتے ہیں اپنا کام کریں اور پارٹ ٹائم کام کر کے اول لائن ورک کریں اپنے پیسے کائیں اور اپنے سپنوں کو پورا کریں تھانکیو سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر